ہے اس کی ناپاکی کے دوران دیکھ کر رمان ناظرہ قرآن تو نہیں پڑھا جا سکتا وہ چاہے آپ ایک ہارڈ کوپی سپارے سے کریں اور چاہے آپ ایک موبائل کی اپلیکیشن سے کریں آربک ٹیکسٹ جو ہے وہ رمان ناظرہ نہیں پڑھا جا سکتا البتہ تعلیم کے لیے حبس کی دہرائی کے لیے تدریس کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے توڑ توڑ کر آربک ٹیکسٹ پڑھا جا سکتا ہے توڑ کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آیت کا کچھ حصہ صرف دیکھ کر پڑھا جائے گا اور باقی کا حصہ پھر تھوڑی دیر کے بعد نگاہ اٹھا کر پھر سے بعد میں دیکھ کر پڑھا جائے گا یا زبانی پڑھا جائے گا یہ تو ناظرہ قرآن کے حوالے سے ہے لیکن جو ٹرانسلیشن ہے اس کو روا اگر ہم یہ انشور کریں کہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ ایربک ٹیکسٹ کو نہ لگے تو سپارے میں بھی اگر گلابز پہن کر پڑھ لیا جائے اور سپاہ ورکا ٹرن کر لیا جائے تو وہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ کچھ کے نظر میں جب سکرین کے اوپر ٹیکسٹ ہے تو اس کو ہاتھ لگانا کچھ علماء کے نزدیک جائز ہے لیکن یہ مشتبے چیزیں ہیں ان سے پرہیز ضروری ہے اگر اس کی سکرولنگ جیسے اگر لیپ ٹاپ کے اوپر ہم کر رہے ہیں تو اس کی سکرولنگ ٹیکسٹ کو ہاتھ لگائے بغیر ہو سکتی ہے تو وہ بہتر ہے کہ ٹیکسٹ کو ہاتھ لگائے بغیر ہم اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی طرف ریزورٹ کر لینا چاہیے کیونکہ ایز ایس کافی زیادہ چھوٹ ہے جو دی جا رہی ہے ناپاکی کی حالت میں تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ضروری ہے کہ ہاتھ ایربک ٹیکسٹ کو نہ لگے موسیقی